بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریوان کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمید تو ابھی میرا چل رہا ہے صبح کا ناشتہ اور ہزبن جو ہے نماز پڑھنے گئے تھے فجر کی تو آتے وقت وہ پراتھے لی آئے تھے بھار سے میں گھر میں تیاری کری تھی ناشتے کی تو انہوں نے کہا کہ رہنے دیں میں بھار سے لیا ہوں گا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو بس میں نے چائے بنا لی تھی اور ناشتے کے بعد جو سب سے پہلا میرا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو اپنے الویرہ کا پودا رکھا بس کو پانی دینا ہوتا ہے اور سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میں بھول بھی جاتی ہوں تو پھر میں اگلے دن دیتی ہوں اور اس پودے کو جو ہے بہت کم پانی چاہیے ہوتا ہے لیکن میں نے اس کو دو دن سے نہیں دیا تھا تو میں ایسا تھوڑا سا زیادہ دال رہی ہوں کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ گھروں کی چھتوں پہ ہوتا ہے تو بلکل وہ سوک جاتا ہے براؤن ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ کافی دنوں تک اسے پانی نہیں دالتے اور کافی تیز دھوپ یہ پودا نہیں برداشت کر سکتا اس کو تھوڑی سی تھنڈی دھوپ چاہیے ہوتی ہے اور اس کو آپ چھاؤں میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے بہت سارے بینیفیٹس آپ نے اکثر میرے بلوگز میں دیکھا ہوگا الاویرا کو یوز کرتے ہوئے میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوں اس کین کے لیے والوں کے لیے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس لیے میں نے سرکھا ہوا ہے اور پودے کے ساتھ جو ہے میں اب فشر جو ہیں میرے پاس دو توتوں کی جوڑی ہے ان کو میں جو ہے پانی بھی دال رہی ہوں اور یہ جو ہے مٹکی میں چھپے ہوئے اگر آپ کو نظر آ رہے ہوں اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے آج ایک ریسپی بنانی ہے بہت ہی ڈیفرنٹ اور یونیک ریسپی میں آپ کے لیے لائی ہوں اور یہ میں آپ کو اس کے انگریڈنٹ دکھا رہی ہوں یہ بہت ہی مشہور جگہ کی ریسپی میں بنا رہی ہوں آج میں بانس روٹ کے فرائی کباب جو کہ بہت مشہور ہیں اور آپ میں سے کافی لوگ جو ہے کھا چکے ہوں گے اور کافی جو لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ یہ پسند بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے پھینی پراتھا بھی بناوں گی تو سب سے پہلے جو ہے بانس روٹ کے کباب کی طرف ہم چلتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پھینی پراتھا بھی بنائیں گے اور یہاں جو ہم نے مسالے لیے ہیں ان کو ہم نے بھوننا ہے سب سے پہلے یہ میں نے اس میں کچھ چنے لے لیے ہیں بھونے وے چنے ہیں اور سابت لال مرچے میں نے لیے ہیں اور کالی مرچے لونگ خشکاش لیے ہیں میں نے اور چھوٹی لائچی کے دانے اور تھوڑے سے بادام پیسے ہوئی میرے باس پڑے ہوئے تھے ان سب چیزوں کو ہم نے ڈرائر آس کر کے اچھی طرح سے جو ہے اس کو ہم نے پیس لینا اس کا پورڈر بنا لینا ہے اور چنے جو ہے ہم نے کیمے کے حساب سے لینا ہے آپ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں میں نے جو ہے ایک کلو کیمہ لیا تھا تو میں نے اس حساب سے چنے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنی کونٹیٹی میں لی ہیں اور ساتھ ساتھ اٹھ میں نے جو سابت لال مرچے اور گرم مسالہ میں دار چینی لونگ اور کالی مرچے اور چھوٹی لائچی میں نے دانے نکال اس کا پورڈر آپ کو دکھایا تھا آپ سابت لائچی بھی اس میں اٹھ کر سکتے ہیں ہری لائچی آپ نے لینی ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا پورڈر بن گیا ہے اور تھوڑے سے بادام بھی دال اگر آپ چاہیں تو آپ کاجو بھی دال سکتے ہیں میں نے اس میں سفید تیل اور خشخاج کو بھی اٹھ کیا اس سے بہت اچھا اس کا فلیور آ گیا تھا یہ دیکھیں یہ میرا ایک کلو کیمہ ہے اور یہ ڈبل مشین سے میں نے نکلوایا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود مجھے اب اس کو جو ہے اور جو ہے چوپر میں دال کے بالکل قریبی فارم میں لانا ہے تو سب سے پہلے اس میں ہم جو ہے گوش گلانے کا پورڈر یا کچھری پورڈر یا کچھا پپیتا جو بھی آپ کے پاس اویلبل ہو آپ نے وہ دالنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر جو ہے آدھی پیالی دھئیں کو اٹھ کرنا ہے تقریباً آدھا پاپ نے اس میں دھئیں اٹھ کرنا ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتے جارہوں میرا چوپر تھوڑا سا چھوٹا ہے تو اس لیے میں ہاف ہاف کر کے کیمہ کو دو قسطوں میں چوپرائس کروں گی تو یہ میں آپ کو بھی دکھا رہی ہوں جتنا میں دال سکتی تھی اس میں میں نے دال کے اور اس کے اندر جو ہے یہ جو میں نے لے سکتے ہیں یہ میں نے تھوڑا سا اٹھ کیا ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے اس میں پیساوہ لسن اور ادرک جو ہے وہ بھی اٹھ کیا ہے میں ہمیشہ لسن اور ادرک پیسج بنا کر رکھ لیتے ہوں اس سے کافی جلدی آپ کی کوکنگ ہو جاتی ہے اور کافی آپ کی کوکنگ میں جو ہے آسانی ہو جاتی ہے اور ساتھ اس میں میں جو ہوں لال مرچوں کا پوڑر اٹھ کر رہی ہوں لال مرچوں کے پوڑر سے بھی اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے کیونکہ اس میں ہم نے ہری مرچے نہیں اٹھ کی صرف اس میں ہم نے لال مرچ اٹھ کی اور ثابت لال مرچے جو ہم نے بھون کے پیسا ہے مسالہ اور اس میں ساتھی میں جو ہے نمک دال رہی ہوں میں یہاں پہ ریڈ سولٹ ڈیوز کرتی ہوں ہمالیاں ریڈ سولٹ تو میں نے وہ اٹھ کیا ہے یہ سہیت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور یہاں پہ میں اس میں مسالہ اٹھ کر رہی ہوں جو میں نے پیسا تھا بھونے و چینو والا مسالہ یہاں پہ یہ میں نے اٹھ کر دیا اور اس کے ساتھ میں جو ہے تھوڑی سی فرائی پیاز جو ہے وہ بھی اٹھ کروں گی میرے پاس فرائی پیاز جو ہے وہ تیار پڑی بھی تھی میں نے وہ اٹھ کر دیا اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اسٹیج پہ نہ دالیے گا کیونکہ میں جب اسے پکاؤں گی تو اس ساتھ بھی میں پیاز اٹھ کروں گی یہ دیکھیں کتنا اچھا سا ہمارا کیما چوپ ہو چکا ہے بلکل ایک کریمی فوم میں آگیا اچھی طرح سے آپ نے اس کو چوپر میں چلا لینا ہے اور یہاں میں مٹی کی ہانڈی میں جو اس فرائی کباب کی ریسپی کو بناوں گی یہ اس میں میں نے آئل لے لیا ہے آپ آدھا پیالی آئل لے لیں اور اس میں میں جو دو میڈیم سائز کی پیاز میں نے دالی ہے میڈیم سائز کی پیاز میں نے دو دال کی اچھی طرح سے اس کو ہم نے براؤن کرنا ہے آپ نے جلانا نہیں ہے نورمل براؤن کلر جیسے پیاز میں آجائے آپ نے اس میں یہ جو کیمے بیٹر بنا رکھا اس کو میں نے دو گھنٹے میرینیشن کے لیے رکھ دیا اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ میرینیٹ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے اگر آپ نے میرینیٹ کیا ہوگا تو ہی اس کا ٹیسٹ جو ہے اچھا آئے گا اگر آپ اس کو میرینیٹ نہیں کریں گے تو اس کا ٹیسٹ جتنا اچھا نہیں آئے گا اس کو ہم نے لو فلم پر اچھی طرح سے بھون نا ہے کیمے کا پانی جب خوش ہو جائے تو اس کو ہم نے بھون کے اور تھوڑا سا پانی اٹ کرنا ہے میں اس میں تقریبا آدھا پیالی پانی اٹ کیا ہے اور اب اس دس کوئلے دھیکھنے کے لئے کیونکہ میں کوئلے دھونی دوں گی اگر آپ کو نہیں پسند ہو آپ اس کی بھی کر سکتے لیکن کوئلے دھونی دینے سے بزار جیسا ٹیسٹ آجاتا ہے میرا پانی ڈیوس ہو گیا اور اویل اچھی طرح سے اوپر آگیا اور میں کوئلے رکھ دی اور ساتھ تھوڑا سا اوپر آئل دال رہی ہوں تاکہ اس سموک اچھی طرح سے پھیل جائے اور فورا اپنے ڈھککن کو بن کر دینا ہے تاکہ سموک بھار نہ نکلے اور فری فرائی کباب کے ریسیپی میں اچھی طرح سے آجائے اور اس میں نے تھوڑا سا ردنیا اٹ کیونکہ اس کا فلیور مجھے بہت پسند اور ہمارے فرائی کباب بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور اس کو ہلکی آج پر رکھ رہی ہوں تاکہ بلکل اچھی طرح سے تیار ہو جائیں اور اس کے ساتھ میں لے لیا ہے ایک کلو میدہ کیونکہ میں پھینی پراتھے بنانے بھی جار رہی ہوں تو ایک کلو میدے میں چار چمچے سوجی اٹ کی ہے اور اس میں دو ٹیبل سپون آئل اٹ کی ہے اور اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اور ایک چمچہ چینی دالی ہے اور ایک چمچہ میں نے اس کے اندر نمک دینا ہے آپ دیکھیں گے کتنے مزیدار اور لچھے دار پراتھے بنیں گے اور یہ میں نے آٹا گون لیا اور اب میں سے رکھ دوں گی آدھے گھنٹے کے لیے یہ دیکھیں کتنا اچھی طرح رائس ہو گیا یہ میں آپ دکھا رہی ہوں آدھے گھنٹے بعد کتنا اچھی طرح سے میرا آٹا جو ہے بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کے پراتھے تیار کروں گی کیونکہ فرائی کواب تو ہمارے بلکل ریڈی ہیں اور پراتھے جو ہمیشہ گرم گرم ہی اچھے لگتے ویڈیو پسند آرہی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے یہاں میں پیڑے بنا رکھ رہی ہوں سب سے پہلے جو اس کے پیڑے بنا لیں آپ پھر میں بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے پھینی پراتھے تیار کرنے ہے سمپل سا پیڑا بنا لینا اور اس کو اپنے روٹی کی شیپ میں بیل لیں اس پیزا کٹر یا آپ کے پاس نائف سب سے سٹیپ کریں لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا گھی لگایا ہے پوری روٹی پہ اور اس کے اوپر آٹا سپرنکل کیا ہے اس کے بعد دیکھیں اس کی باریک باریک سٹیپ سکٹ رہی ہوں بہت ہی ایزی ہے بنانا اور آپ کو ایسا مزا ہے جیسا کہ آپ بزار پراتھ لے کھاتے ہیں اور آپ کے بچے بہت شوق سے کھائیں گے اگر آپ ناشتے میں بھی پراتھ بناتے ہیں تو چائے کے ساتھ بھی بہت ہی مزا دیں گے آپ کو اس لئے آپ ضرور ٹرائی کرنا ہے اور یہ بلکل ہلکی ہلکی پھر اسی طرح ہم نے روٹی کو بیل کر اس کے اوپر گھیں لگا کر تھوڑا سی خوشکی اٹھ کر اور پیزا کٹر سے سٹریپ کٹ لیں اور یہ دیکھیں اس طریقے سے رول کرنا ہے بلکل ہلکی ہلکی آتوں سے دیکھیں دبانا نہیں ہم نے زیادہ اچھی طرح سے رول کر پیڑا بنا لیا آپ کو اچھی طرح طریق کا سمجھ آگیا ہوگا اب ہم اس کی روٹی بیل لیتے ہیں پیڑھے کو اچھی طرح بیل لیں گے اور آپ کو بیل بلکل ہلکے آتوں سے بہت زیادہ دبانا نہیں ہے اگر آپ بہت زیادہ دبا کے بیل لیں گے تو لچے ہیں جو دب جائیں گے تو وہ پھر کھلیں گے اس لئے بلکل ہلکے آتوں سے بیل لائے اور میں زیادہ موٹے اور بڑے نہیں بناوں گی پراتھے میں نورمل سائز کے پراتھے بناوں گی اور بہت کم گھی میں بناوں گی آگر آپ چاہیں تو آپ آئل میں بنا سکتے ہیں کیونکہ فرائی کباب میں کافی آئل ہے ساتھ کمی آئل رکھوں گے اس میں یہ دیکھئے میرے کتنے اچھے سی کرسپی پراتھے جو ہیں میرے تیار ہو رہے ہیں اور میں اس کے آپ کو پرتے بھی کھول کے پتاتی ہوں بہت ہی کرسپی بنے پراتھے اور بہت ہی مزیدار بنے ہیں اور ایک پرت کھول کے آئے جب آپ کھائیں گے تو آپ کافی مزہ آئے گا جس طرح آپ کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھا رہے دیکھیں اس کی ایک پرت جو ہے بہت ہی اچھے سے میرے پراتھے جو ہیں وہ تیار ہو گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچے بہت زیادہ شوک سے کھاتے ہیں اور ان کو بہت پسند آتا ہے آپ لوگ کو ضرور یہ ٹرائی کرنا ہے اور یہ میرے پراتھے جو ہیں بلکل تیار ہو گئے ہیں ریسیپی بلکل ریڈی ہو چکی دیکھیں کیس طرح سے آئل اس کے اوپر آگیا اور اسے ہم ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں اسے ہم پیاس کے لچوں سے جو ہے گارنش کریں گے آپ چاہیں تو ادرک باری کٹ کر بھی دال سکتے ہیں اور یہ میں سے گارنش کر لیا ہے اس کے ساتھ رائتہ بنائیے گا اور کھیرہ اور سلات آپ بنا لیں جو بھی آپ کو پسند دو تو یہاں پیاس زیادہ اچھا لگتا ہے لیمو والا پیاز اس کے ساتھ اور یہ میں نے بنایا ہوئے دیکھیں رائتہ بھی ساتھ ہے اور سیلڈ بھی ساتھ ہے تو بہت مزے کہ آپ گھر میں ہی آپ انجوئے کر سکتے آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کسی ریسٹورنٹ کے ہوگی اگر آپ لوگ میری ویڈیو پسند آئیے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میری ریسپی کیسی لگی اس لئے آپ نے ضرور ٹرائی کر بہت ہی جلدی سے یہ بن جاتی ہے بس تھوڑا سا میری نیشن میں اس کو ٹائم لگتا ہے آپ رات کو میری نیشن کر کر رکھ سکتے اوکے نیکس ویڈیو کے ساتھ ملوں گی اللہ حافظ